موسیقی آج کے ٹاپک میں انبیاء کی کتابوں کی تقسیم اور ترطیب کے مطالق بیان کریں گے اور جان سکیں گے نبوت کی کتابوں کے پیغام سزا اور نجات میں سے سزا کے مطالق بات کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ظلم اور بد پرستی کے خلاف انبیاء نے کس دلیری اور وفاداری سے نبوت کی پران ہم پرانے ایدنامے کے آخری حصے یعنی نبوت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے نبوت کی سولہ کتابیں ہیں چار بڑے نبیوں کی اور بارہ چھوٹے نبیوں کی بڑے نبیوں کو بڑے اس لیے کہا گیا کیونکہ ان کی کتابیں بڑی ہیں اور چھوٹے نبیوں کو چھوٹے اس لیے کہا گیا کیونکہ ان کی کتابیں چھوٹی ہیں خدا نے ان نبیوں کو اپنے لوگوں اسرائیل اور یہودہ کے پاس اپنے کلام کے لیے اپنے پیغام کے لیے بیجا جیسے کہ آپ کو یاد ہے گا کہ سلمان بادشاہ کی موت کے بعد اسرائیل دو حصوں میں بٹ گئی ایک اسرائیل اور دوسرا عیسیٰ یہودہ کہلایا سو کچھ نبیوں نے خدا کا پیغام اسرائیل کے پاس پہنچایا کچھ نے یہودہ کے پاس اور کچھ نے غیر قوموں کے پاس خدا کے پیغام کو پہنچایا سو ان میں جو نبی شامل تھے خدا کے پیغام کو پہنچانے میں اسرائیل کے پاس جو خدا کا پیغام لے کر گئے ان میں جو نبی شامل تھے آموس اور حسیٰ اور یہودہ کے پاس جو خدا کا پیغام لے کر گئے وہ تھے یسایہ، یرمیہ، یوئل، میکہ، حبکوک اور سفنیا اور غیر قوموں کے پاس جو نبی خدا کا پیغام بھی کر گئے وہ تھے یونہ، ناہوں اور عبدیہ ان لوگوں کی کتابیں پرانے اہدنامے کے آخری حصے میں آتی ہیں بعد میں اسرائیل اور یہودہ کے بہت سارے لوگ جلاوطن ہو گئے اسیری سے پہلے اور اسیری کے بعد یعنی اپنے وطن میں واپس آنے کے بعد بھی خدا اپنے نبیوں کو اپنے لوگوں کے پاس بیچتا رہا اپنے کلام کے لئے اسیری کے دوران جو لوگ خدا کا پیغام لوگوں تک لے گئے ان میں جو نبی شامل ہیں وہ تھے زکیل اور دانیل اور اسیری کے بعد جنہوں نے خدا کے پیغام کو لوگوں تک پنچایا وہ تھے حجر جی، ذکریہ اور ملاقی جہاں کہیں بھی نبی یہ خدا کا کلام سنانے گئے انہیں بہت ساری مخالفت کا سامنا کرنا پڑا لوگوں نے ان کا بہت مزاق اڑایا کاہنوں نے ان کا بہت مزاق اڑایا ان کی بہت مخالفت کی بعض وقت بادشاہوں نے انہیں سزا تک بھی دی تو بھی یہ نبی جو تھے خدا کا کلام سنانے سے نہ ڈرے اور انہوں نے سننے والوں کی مرضی کے مطابق خدا کے کلام کو تبدیل نہ کیا بلکہ خدا کے وفادار رہے سو اس سے ہم یہ دیکھتے ہیں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں خدا کا جس طرح نبیوں نے خدا کا کلام سنانے کے لئے نام ڈرے اور اتنی مخالفت کے باوجود بھی وہ خدا کے وفادار رہے تو ہمیں بھی خدا کا کلام سنانے کے لئے ذرا بھی ڈرنا نہیں چاہے جتنی مرضی باتیں ہیں جتنی دی مخالفت ہو ہمیں تمام مخالفت کے باوجود خدا کے وفادار رہنا ہے اور اس کا کلام سنانے سے نہیں ڈرنا نبیوں کا پیغام کیا تھا اگرچہ نبیوں کے پیغام میں بہت سی باتوں کا ذکر موجود ہیں لیکن ان میں دو چیزوں پر خاص طور پر زور دیا گیا ہے ایک سزا اور دوسری نجات سزا اور نجات کا پیغام مدود کی زیادہ کتابوں میں سزا اور نجات کا ملہ جلہ پیغام ہے مسال کے طور پر یسائیہ کی کتاب میں پہلے باب سے 49 باب تک جتنی بھی باب ہیں سارے سزا کے مطالق ہیں پھر 40 سے 66 باب تک جتنی بھی باب ہیں سارے نجات کے بارے میں بیان کرتے ہیں پھر یعنیہ کی کتاب جو ہے تقریباً ساری کی ساری سزا کے مطالق ہے اس میں صرف 29 سے 33 باب تک جتنی بھی باب ہیں سارے نجات کا پیغام ہے ان میں زکیل کی کتاب جو ہے اس میں بتیس پہلے عبود جو ہیں وہ سزا کے مطالق ہیں اور آخری سولہ باب جو ہیں وہ زیادہ تر نجات کو بیان کرتے ہیں باقی نبیوں کی کتابوں میں بھی ایسا ہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے آج کے ٹاپک میں نبیوں کا پیغام سزا اور نجات دونوں کے بارے میں ہے اس سبق میں ہم سزا کے مطالق سیکھیں گے اسرائیل اور یہودہ کے لوگوں کو سزا کیوں ملے کیونکہ یہاں مسلم سے مراد غریب اور پامال سے مراد پاؤں کے نیچے روندہ ہوا اور حق تلفی سے مراد کسی کا حق مارنا ہے آموس پانچ باب اس کی بارہ آیت میں خدا بنی اسرائیل سے کہتا ہے میں تمہاری بے شمار خطا ہوں اور تمہارے بڑے بڑے گناہوں سے آگاہ ہوں تم سادکوں پر ستاتے اور رشوت لیتے ہو ہاتک میں مسکینوں کی حق تلفی کرتے ہو خدا ان لوگوں سے ناراض تھا غریبوں پر ظلم کرتے تھے اور ان سے رشوت لیتے تھے اور ان کے ساتھ نائنصافی کرتے تھے آموس آٹھ باب اس کی پانچ تا چھ آیت دیکھیں اور ایفا کو چھوٹا اور مسکال کو بڑا بناتے اور فریب کی طرازت سے دھگا بازی کرتے اور کہتے ہو کہ نیت جان کا دن کب گزرے گا تاکہ ہم گلہ بیچیں اور سبت کا دن کب ختم ہوگا کہ گہوں کے کھٹے کھولیں تاکہ مسکین کو روپے سے اور محتاج کو ایک جوڑی جوٹیوں سے خریدیں اور گہوں کے پھٹکن بیچیں ان آیات میں بیان کیا گیا کہ دکاندار کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں وہ جوٹے بارٹ سے فریب کا تراز استعمال کرتے ہیں کیمتوں کو اپنی مرضی سے بڑھا دیتے ہیں جیسے کہ ہمارے بھی یہاں بار اگر گورنمنٹ نے کہا ہے اسی روپے تو دکاندار پچاسی روپے بیچتے ہیں مطلب اپنی مرضی سے کیمتیں بڑھا دیتے ہیں سو بار سکات چیزوں میں ملاوت بھی کرتے ہیں اس طرح کے واقعات یہاں پاکستان میں بھی ہوتے ہیں اس طرح کا ظلم اور دھوکے بازی یہاں بھی ہوتی ہے جبکہ غریبوں پر ظلم ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ خدا کو پروا نہیں جبکہ خدا اسرائیل سے آموز پانچ باب اس کی بارہ آیت میں کہتا ہے میں تمہاری بے شمار خطا اور تمہارے بڑے بڑے گناہوں سے اگاہ ہوں بیشت اسرائیل کی طرح پاکستان میں بھی غریبوں پر ظلم ہوتا ہے تو خدا ضرور دیکھتا ہے اس کی سزا سے ہمیں آگاہ کرتا ہے اور آموز کی اس آیت میں ہمیں سزا کا پیغام ملتا ہے اگر آپ کو یاد ہوگا اور میں نے لاسٹرافکس میں بتایا بھی تھا کہ اسرائیل میں دو بڑے گناہ تھے جو دیوار میں درار کی طرح پھیل رہے تھے ایک تھا بُت پرستی اور دوسرا غریبوں پر ظلم سو اس کے لئے ہم دیکھیں گے یرمیہ بائیس بات اس کی نو آیت میں لکھا ہے تب وہ جواب دیں گے اس لئے کہ انہوں نے خداون اپنے خدا کے عہد کو ترک کیا اور غیر معبودوں کی عبادت کی اور پرستش کی یہودہ اور اسرائیل کے اکثر لوگ بت پرستی کے گناہ میں گرے ہوئے تھے وہ غیر قوموں کے درمیان رہتے تھے اس لئے انہوں نے غیر قوموں کے دیوتاؤں کی پرستش شروع کرتے اس طرح نے خداون خدا کے نافرمان ہو گئے اور خدا کو اس گناہ سے نفرد اب یرمیہ سات باب اس کی چھے آیت میں دیکھیں اگر پردیسی اور یتیم اور بیوہ پر ظلم نہ کرو اور اس کے مکان میں بے گناہ کا خون نہ بہاؤ غیر معبودوں کی پیروی جس میں تمہارا نقصان ہے نہ کرو اس آیت میں دو گناہوں کا ذکر ایک حریبوں پر ظلم اور دوسرا بد پرستی صحیح ہوتے ہوئے ہم ایک خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن پاکستان میں ہمارے ساتھ دوسرے مذاہب پر رہتے ہیں اسلام ہندو سیخ ہماری زندگیوں پر اسلام اور ہندو رسم و رواج کا کافی اثر ہے جیسے کہ مزاروں پر جانا بائبل کی آیات کے تعویز بنا کر گلے میں ڈالنا یا بازو پر باننا کسی پیر کے ذریعے شفاہ مانگنا سرخ مرچ جلا کر نظر اتارنا حفاظت کے لئے بائبل کو تکیہ کے نیچے رکھ کے سونا اپنے لئے بہت سارے پیسے جمع کر لینا کہ ان سے ہماری حفاظت ہوگی جہاں بھی ضرورت ہوگی اسو استعمال کر لیں گے سو یہ سارے گناہ جو ہیں بودھ پرستی کے برابر ہیں ہمیں یسو نام میں شفاہ مانگنا چاہیے حفاظت کے لئے خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے اور ہمیں ہمیشہ اپنے بچوں کے نام بائبل میں سے ہی رکھنے چاہیے خدا کو غریبوں پر ظلم اور بودھ پرستی جیسے صرف دو گناہ سے ہی نفرت نہیں تھی اور بھی بہت سارے گناہ ہیں جو ہم کرتے ہیں اور جن سے خدا کو بہت نفرت ہے لیکن نبیوں کی کتابوں میں ہمیں ان دو کا ذکر زیادہ ملتا ہے خدا نے بار بار لوگوں کو اگاہ کیا اور ان کو ان کے گناہوں کے بارے میں بتایا اور ان کو منع کیا لیکن اگر جب وہ منع نہیں ہوئے تو خدا نے ان کو سزا کے بارے میں بھی اگاہ کیا اس کے لئے ہم دیکھیں گے سیاہ اس کا نو باپ اس کی سات آیت میں یوں لکھا ہے سزا کے دن آگئے جزا کا وقت آ پہنچا اسرائیل کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی بدکاری گسرت اور عداوت کی زیادتی کے باعث نبی بے وقوف ہے اور روحانی آدمی دیوانہ ہے خدا نے بہت کوشش کی لوگوں کو بلانے کی کہ وہ واپس آ جائے لیکن ہم دیکھتے ہیں سیاہ چودہ باپ اس کی تنگی آیت میں لکھا ہے اے اسرائیل خداون اپنے خدا کی طرف رجولہ کیونکہ تو اپنی بدکاری کے سبب سے گر گیا ہے لیکن لوگوں نے ایک ناسنی آخر کار خدا نے انہیں سزا دی سات سو اکیس قبل از مسیح میں اسوری فوج نے اسرائیل پر قبضہ کر لیا اور پانس سو چھاسی قبل از مسیح میں بابلی فوج نے یہودہ پر قبضہ کر لیا سو ان گناہوں کی وجہ سے یہ لوگ بہت سارے اسرائیلی اور یہودی جو تھے وہ جلاوطہ لوگ ہیں اب کوک نبی نے پہلے ہی بابلی فوجوں کے آنے کے بارے میں پیشگوئی کر دی اب کوک پہلا باب اس کی چیتہ گیارہ آیت میں حملہ کرنے والی اور خوفناک فوج کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے اس کے لیے ہم آٹھ آٹھ میں دیکھیں گے کہ فوج کے گھوروں کا اس کے ساتھ معزمہ کیا گیا ہے ان کے گھوڑے چیتوں سے بھی تیز رفتار اور چاند کو نکلنے والے بیڑیوں سے زیادہ خونخار ہیں اور ان کے سواد پودتے پھاندتے آتے ہیں ہاں وہ دور سے چلے آتے ہیں اور وہ اقاب کی مانک ہیں جو اپنے شکار پر جھپٹا ہے پس خدا نے یہودیوں کو سزا دینے کے لیے بابل کی فوجوں کو استعمال کیا لیکن حبوب کی پیشگوئی کے مطابق وقت آنے پر خدا بابل کے لوگوں کو بھی سزا دے خدا ہمیں بار بار آگاہ کرتا ہے ہمارے غرفیوں کے بارے اور جب ہم منع نہیں ہوتے تو وہ ہمیں سزا دیتا ہے اور اگر وہ ہمیں سزا دیتا ہے تو وہ ہمیں بحال بھی کرتا ہے اور ہمیں نجات کی طرف لے کر آتا ہے خدا نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا اور انہیں بحال کر دیا اور دشمنوں سے انہیں رہائی دلائے بس نبیوں نے نجات اور سزا دونوں کا پیغام دیا پہلے سزا اور بعد میں نجات سو نجات کے بارے میں ہم نیکس ٹاپک میں بات کریں گے آج کے ٹاپک میں ہم نے سزا کے پیغام کو دیکھا خدا ہم سب کو گناہوں سے بچائے رکھے اور ایسی غلطیوں سے بچائے جن کی وجہ سے ہمیں سزا مل اور ہم سزا پا کر ہی سیکھیں گے بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے دور رکھیں تاکہ خدا ہمیں سزا نہ کریں راؤنڈ آپ سب کو آج کے اس لیسن کو سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا فضل بخش ہے آمین آئے ہم سب مل کر دعا کریں آج کے اس لیسن کے لئے آئے اسمانی باپ ہم تیری منت کرتے ہیں تُو ہمارے ساتھ ہو ہمیں اپنی شفقت کے سائے میں رہاں ہم تیرے کلام کو سنانے میں کبھی نہ ڈریں سوہے یہ دنیا کتنی بھی مخالف ہو لوگ جتنے مرضی مزاق ہو رہا ہیں ہمیں تو اپنا وقائدار بنا نہ کسی کو دھوکہ دیں نہ کبھی کسی چیز میں ملاوٹ کریں ہم سے کوئی ایسا دنیا نہ ہو جس سے تُو ہم سے ناراس ہو غیر قومت کے درمین رہتے تُو ہمارے امان کو مضبوط رکھنا غیر قومت میں دیوتاں کی پرستش اور بد پرستی جیسے دنیا سے بچائے رکھنا ہمیں صرف اور صرف اپنے زندہ خدا پر اور اس کے زندہ پر